رحمان الرحیم ہم اپنے سبق آغاز اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں آج ہم پاسٹ ٹینس کے بارے میں بات کریں گے پاسٹ ٹینس جو ہے وہ گزرے ہوئے وقت فیل جو ہے اس کا گزرہ ہوئے وقت بتاتا ہے ماضی کی غلطیوں سے انسان سبق سیکھتا ہے اور مستقبل کی تیاری کرتا ہے تو what does ٹینس do shows time past, present اور future تو پاسٹ میں جو ہے وہ simple past tense ہے جو ہمیں گزرے ہوئے وقت میں کام کیا ہوا بتاتا ہے وہ last night بھی ہو سکتا ہے ایک منٹ پہلے بھی ہو سکتا ہے two years پہلے بھی ہو سکتا ہے اور ایک ہفتہ پہلے بھی ہو سکتا ہے جیسے past tense جو ہے played وہ کھیلا present tense وہ کھیلتا ہے اور future tense وہ کھیلے گا یعنی اگر ہم عام طور پہ یہ ed لگانے سے بن جاتا ہے جیسے wash کے آگے ed لگا دیں گے تو i washed my hands ٹھیک ہے اسی طرح walk کے آگے ed لگا دیں گے تو بن جائے گا walks لیکن کچھ plurals کچھ ہیں irregular eat سے eat go سے went تو spelling rules جو ہیں وہ no change in the base form جیسے put اور cut میں past present میں کوئی change نہیں آتا کچھ spelling تھے جو کہ بلکل totally change ہو جاتے ہیں زیادہ طرح میں ہم آخر میں end لگاتے ہیں جیسے walk سے walked play سے played اور جن کے آگے پہنزلے سے e لگا ہوتا ہے ان کے آگے صرف d لگاتے ہیں جیسے liked اگر carry ہے اگر carry ہے y کو ہٹا کے ied لگا دیتے ہیں اور plan double n ہو جاتا ہے اور پھر ed لگاتے ہیں تو یہ آپ list جو ہیں اس کو دیکھ لیں you who he she it you who they جو ہیں وہ plural ہیں تو چلیں اب ہم نے دیکھا کہ اب ہم practice کرتے ہیں practice makes perfect جتنی practice کریں گے اتنی زیادہ مہارت حاصل ہوگی افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ دی ہاتھ سے دے کر اگر ازاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس تو علامہ اقبال کے یہ شیر ہیں آپ یاد بھی کریں ان کے مطلب کے اوپر بھی غور کریں اپنی چیچر سے پوچھ لیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر اگر ہم آج بھی زمانے میں معزز ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا چاہیے انسان موت سے ڈرتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس سے بچ نہیں سکتا اور دوزق سے نہیں ڈرتا جب کہ اس سے بچ سکتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جو ہمیں دوزق سے بچا سکے حامین علامہ قائد عظم نے بھی فرمایا امید حمد اور خود اطماطی میرے حمد کے لیے یہی میرا پیغام ہے تو جب ہم میند کریں گے تو پھر ہی ہمیں خود اطماطی آئے گی اب آپ دیکھیں کہ she is washing her hands تو she is washing i n t ہے تو یہ present tense بھرکل صحیح پہچانا اور اگر ہم یہ لگا دیں she washed hands اب دیکھیں یہ she is walking to the school is جو ہے وہ walking is کے ساتھ ing لگے گا یہ present tense ہے اور اگر ہم is she ing کی بجائے walk کے ساتھ ed لگا دیں گے تو بن تنس اسی طرح ہے she is jumping over a rock rock کہتے ہیں پتھریلی چٹان کو اور jump کہتے ہیں چلانگ لگانا she is jumping وہ jump لگا رہی ہے کس کے ایک چٹان کے اگر ہم اس کو past tense میں کریں گے تو بن لگائی یعنی گزرا ہوا زمانہ she is entering the classroom یہ لڑکی classroom میں enter ہو رہی ہے یہ کیا ہے یہ present tense ہے اور اگر ہم اس کو enter کے آگے کیونکہ enter کے آگے ed لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا entered she entered the classroom وہ classroom کے اندر داخل ہوئی تو پھر اسی طرح she is playing with her friends وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی دوستوں کے ساتھ کھیل رہی ہے وہ لڑکی she her اور playing تو یہ ہے present tense she played with her friends وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کھیلی تھی تو یہ بن گیا past tense شاب good تو she is watching television tv وہ tv دیکھ رہی ہے she is watching is آیا تو اس کے ساتھ ing یہ ہے present tense اور اگر ہم watch کے ساتھ ed لگا دیں گے تو یہ بن دیکھا تو tv دیکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے آپ کو اپنے پڑھائی کی طرف توجہ مرکوز کرنا چاہیے لیکن یہ ہے she watch tv past tense تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان home school کی طرف سے پیش کی گیا یوٹیوب چینل پہ اسے سبسکرائب کریں اور اور دیں like and share